السلام علیکم ایک اور سپیسل اپیسوڈ کے ساتھ میں محمد اکبر باجوہ آج فیصل آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشنز میں پی ایم ایل این کا قلعہ سمجھے جانے والا یہ شہر پاکستان تحریک انصاف نے فتح کر لیا تھا لیکن آج کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی راہنما میدان میں نہیں ہے کچھ پریس کانفرنسز اور کچھ انٹرویوز دے کر چھوڑ گئے سیاست کو خیر بات کہ گئے البتہ آج یہاں کی عوام سے ہم جانیں گے کہ الیکشنز قریب ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کونسی پارٹی جیتے گی اور کس پارٹی کا وزیر آزم بنے گا فیصل آباد شہر کی رائے کیا ہے آئیے لوگوں سے جانتے ہیں کس کو سمجھتے ہیں کون وزیر آزم پاکستان نون لی کا یا پھر تحریک انصاف کا بزیر آزم ایک اپنا فال نہیں کرنی تو تینکے بزیر آزم چناؤں ہے گا جیڑے کو اپنا حکم مننو گا وزیر آزم ہو جو گا جیڑی پارٹی چناؤں کرو گی وہ بزیر آزم ہوئندہ اے گروبت کنے توڑنی ہیں گا مہنگائی کنے توڑنی ہیں ہر بشندہ پاکستان دا پچیک روڑ بااندہ ہر فرد ہر تیپ ہے ان پریشانہ اچھلا نالے پریشانہ مہنگائی دی بجانہ انہوں نے چینے روڑن کا گوہ گیا کنے نے کوئی یہاں اے سیاست جڑی ہے گیا خون چود دیا انسان تھا اے سیاست نہیں ہے اے پاکستان کربانیاں دے کے حاصل کیتا گیا ہمارا باؤ جج دل کمالت آتا ہمارا نانا نے کربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیتا نہیں جی آپ کو پہلی انٹرویو سے اندازہ ہو گیا ہو گیا کہ ہم فیصل آباد میں موجود ہیں کی خیال وزیراعظم کوئی لینک نہیں سانو مہنگائی نا لینک کا اچھا اگر کوئی وزیراعظم بنے گا اگر اگر کوئی بھی نہ بنے کیا نہیں جماعت جتے کی ہاں جیڑا بھی آیا پر آلو ستا گیتا چلے گیا چاہے بہار کنو دے چاہے نواز شریف آوے چاہے زرداری آوے جیڑا آوے اچھا اگر نہیں دینا اگر نہیں دینا کیوں نہیں میاں صاحب آپس آگئے ہاں میاں صاحب آپس آگئے ہاں آپ کی کنٹرول مہنگائی کر لینی ہے میاں صاحب نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں کیوں نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں کیوں نہیں کنٹرول ہوں نہیں دینا باتا چاہے مہنگائی نے کر دا سلام علیکم جی ایک حال ہے کون وزیراعظم بنے گا کے لئے نظر کیوں ہا رہے نواز شریف وزیراعظم اللہ خیار کرے کیا سمجھتے ہیں آگے وزیراعظم کون ہوگا وزیراعظم کے بعد بجا کیا ہے بجا یہ ہے جی انہوں نے کون سے کام نہیں کیا سی پیک بنایا وہ کہتے ہیں ڈیل کر کے ہیں ڈیل بجان ادھر ساری کر کے آتے ہیں کون نہیں کر کے آئے آپ بھی مان رہے ہیں کہ ڈیل ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے جی سب کو بھی لگتا ہے جی ڈیل ہوئی ہے مگر کیا کہتے ہیں ووڈ تو میرے ہیں بلکو ٹھیک ہے سلام علیکم جی وزیراعظم کون سمجھتے ہیں بنے گا انشاءاللہ کیا بجا ہے آپ وہ ٹھیک کر دیں گے میاں صاحب انشاءاللہ ٹھیک ہے مہنگائی وغیرہ سب کنٹرول کر لیں گے بلکو ٹھیک ہے سلام علیکم جی الیکشن آرہے ہیں آگے کیا کال ہے وزیراعظم کون بنے گا انشاءاللہ امران خان اچھا امران خان تو جیل میں ہے انشاءاللہ آئے گا بھائے ہم بورٹ دیں گے نوازنے اچھا انہی کو وزیراعظم بھی بنانا ہے انہی بھی وہی بنانا ہے اچھا یہ تو اچھا کیونکہ بیکنگ ہے آپ کو لگتے ہیں کوئی ڈیل وغیرہ ہاں ڈیل کے پر کوئی کوئی کابات ہی نہیں آتا ہے وزیراعظم کے نو ویخنا چاہتے ہیں امران خان ہوں اچھا امران خان تھے جیل سے امران خان ہوں امران خان فیصلہ باد سے تحریکی انصاف کے سارے ام اے ام پی بھی پارٹی چھوڑ گئے ہیں وہی کار نہیں کھم بیرے بورٹ گرنگے ہوئے گا اچھا فیصلہ باد ہی رہن جاتے ہیں فیصلہ باد ہی رہن جاتے ہیں وزیراعظم اب کسے دیکھ رہے ہیں الیکشنز کے بعد نواز شریف وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت ریسنڈ حالات ہیں جس طرح انہیں لنڈن سے بلایا گیا ہے اور ان کے کیسز تھے جن کی وجہ سے ان کے کیسز کوئی سمعہ نہیں آرہی کہ ان کو پکڑنا بھی آئے نہیں بلکل یہ فرنڈ فوٹ پر کھیل رہے ہیں ان کو پکڑ نہیں رہے ان کے جو کیسز ہیں جو ان کے منلی آنٹر کے کیسز ہیں وہ کیسز کو بلکل ہی ختم کر دیا گیا ہے اگر وہ آپ کسے جا رہے ہیں ووٹ کسے دیں گے عمران خان کو انشاءاللہ اور اس بندے کو انہوں نے بلکل کوئی کیسز نہیں ہے اور اس کو انہوں نے قید کر دیا ہوئے اور جو بندہ جنہوں نے ملی آنڈرنگ کی ہے جنہوں نے سمول کا پیسہ آپ کا پیسہ میرا پیسہ اڑا کے باہر فلیٹس لے لی ہیں ان کو انہوں نے پرائم نیسٹر بنا دیا ہے وردہ خیال سے وزیر آدم کال بنے گا بند گے ہیں نماز شریف بند گے ہیں نماز شریف الیکشن تو ہونا ہے ابھی الیکشن تو پہلا بن کے آئے پچھو یہ آپ کو کس نے بتایا ہے آپ یہ کہ سب لوگ کھہ رہے ہیں سلام علیکم الیکشنز آرہے ہیں وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں الیکشنز کے بعد اگر کو دیکھیں آپ کے علاقے تھا اسے نامزد ہو گیا ہوا بندہ ایک کون نماز شریف نہیں تو آپ نے ووٹ دینا ہے اس نے وزیراعظم ساتھا وزیراعظم دیکھوئی ہے مران کا اللہ بھی میرے بننا رابطی رحمتر لیکن آپ کو یہ آپ کو یقین نہیں ہے آپ کو تسلیح نہیں ہے کہ آپ ووٹ دیں گے اور عمران خان وزیراعظم بجھے گا تسلیح مجھے ابھی نہیں ہے کہ مجھے ابھی کوئی پکڑ کے اٹھا آگے لے جائے میرا پکڑا نہیں کرے اللہ رحم کرے کیا ہوگی اللہ رحم کرے اڈا خیالے کون بنے گا وزیراعظم الیکشنز کے بعد جنہوں نہیں دیکھتے ہیں جنہوں دیکھنے آنے مال رہے گا اچھا جنہوں کوئی بھی نہیں چندہ سیاستان کوئی بھی نہیں چندہ سب چھو رہے سیاستان کے بعد وزیراعظم کس کو دیکھ رہے ہیں میں کس کو دیکھ رہے ہیں مہا شریف نہیں ہونا اچھا آپ نے مہا شریف کا بوٹ دے نا اسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے مہا شریف اچھا یہاں پہ جو مخالف جماعت ہے ٹی ٹی ای جو ہے وہ تو ساری یہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں رہتا ہے ریکین صاحب میں تو اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے سلام علیکم علیکشنز کے بعد وزیراعظم کسے بنوا رہے ہیں عمران خان جیل میں ہے جیل میں پھر کیا ہوا بار نہیں آسکتا چور بار آسکتے باپس نہیں عمران خان بار نہیں آسکتا یہاں سے جو لوگ چھوڑ گئے ہیں ساری تحریک انصاف ساری دنیا چھاڑ جائے بے سارے نمی مندخل آردھے فیر بھی جائے وزیراعظم علیکشنز کے بعد کون بنے گا عمران خان عمران خان جیل سے آئے گا انشاءاللہ پارٹی الیکشن لڑے گی عمران خان تو یہاں سے سارے چھوڑ گئے ہیں چھوڑ جائے ہیں ساکھ چھوڑ جائیں جو مرضی ہو جائے آپ کو خال میں پھر بھی دی جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ وہ سچا آدمی ہوں اس نے ہی جیتی اوکے اوکے السلام علیکم آپ صاحب کیسے مزار رہے ہیں شرما کیوں رہے ہیں کس کو آپ سمجھتے ہیں وزیراعظم بننا چاہیے عمران خان ووٹ کسے دیں گے عمران خان کو وہی میں سب سے سوال پوچھتے ہیں عمران خان تو جیل میں یاد جیل سے انشاءاللہ آجائے گا بس کیس ختم ہو رہے ہیں کون سا کیس ختم ہویا پرسن چھے کیس ختم ہو اچھی نو مہین بارا کوئی نہیں یہ بتایا آپ کو وزیراعظم کون بنے گا آپ کے خواب میں لیکن سکتباغ بین ویزا دیٹا بنے گا ملاول اچھا یار تمہارے خواب میں وزیراعظم کون بنے گا ملے گا یار عمران خان سمجھ نہیں آری لو کیوں کہہ رہے ہیں وہ تو جیل میں ہیں بھی نہیں نہیں انشاءاللہ ضرور کہ عمران خان باہر آئے گا اور ان صاحب کا بدلہ ضرور لے گا الیکشن سے پہلے آ جائے گا بلکل انشاءاللہ الیکشن میں نہ آ کر باہر آئے عمران خان ضرور آئے گا عمران خان عمران خان میاں صاحب آگئے ہیں لندن سے باپر عمران خان مجرے اتم بننا چاہئے کیونکہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہے اور سب لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں لیکن یہاں پر نہ کوئی امانداری والی بات میں پاکستان میں قانون ختم ہے بلکل قانون کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ٹھیک ہے اس وجہ سے جو حق پر ہے وہ جیل میں اور جو جنہوں نے چوری کی جیل میں وزیراعظم کیسے بن جائیں گے پھر سارے عام ان کے ساتھ ہیں ان کے ان کے ساتھ کھڑے اور انشاءاللہ ہم ان کو ووٹ دیں گے کیونکہ وہ حق کے ساتھ ہیں اور حق کے ساتھ ہم بھی حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے سلام علیکم وزیراعظم آپ کے خیال میں کون بنے گا الیکسن آنے والے الیکسن کے بعد ایسے تو جو کوفتے ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف بنے گا ویسے عوام کہہ رہی ہے کہ عمران خان بنے گا یہ کوت آپ کو کس نے بتایا کہ کوت ہیں یہ کہہ رہی ہیں وہ جو دیکھیں نا جو سارا کچھ ہو رہا ہے وہ ائر پورٹ میں سارا فائل میٹرک ہو گئی ایک مجرم تھا وہ آگے اب بیٹھ گیا جاہاں منارے پاکستان میں پہلے چار سال میں وہ مفرور تھا جب کس ہے پنوارے ہیں الیکشن کے بعد میں تو پی ٹی گاؤں جاہاں 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 عمران خان صاحب اب جیل میں ہے کوئی بات نہیں ووٹ تو اپر لکھے دو گا عمران خان زندہ بات ووٹ زائے ہو جائے گا کر دیں گے ملوک پہلے ہی زائے ہو چکے ووٹ زائے ہو جائے گا نا کر دیں گے ووٹ زائے ہو جائے گا نا ملوک تو زائے ہو چکے نا بھئی کیا کنڈیشن ہے بھئی میاں صاحب آگئے ہیں میاں صاحب کو پسند نہیں کرتا بھئی ہمارا لیڈر رہے گا جب تک میں ہوں وہ ہے عمران خان ڈیر سال اچھا پارٹی ساری یہاں سے چھوڑ گئی پریس کانفرنسز گرنی سے سب چھوڑے ہیں آپ بھی چھوڑے ہیں میں تو کسی پارٹی میں نہیں ہوں نا ہم تو پی ٹی گئے ہیں بھئی امران خان زندہ بات ڈیر سال وزیراعظم کسے بنوارے ہیں امران خان کو امران خان یار مجھے سمجھ نہیں آتی امران خان صاحب جیل میں جیل میں ہے جیل میں بیٹھ کر بھی لڑے گا جیل میں بیٹھ کر بھی لڑے گا پارٹی ساری یہاں سے چھوڑ گئی ہے کون سی پارٹی مجھے کھڑا کر دے میں جیت کے دکھاتا ہوں مزور بندہ ہوں مزور بندہ ہوں میں جیت کے دکھاؤں گا کس کیس میں پکڑا اس کو کوئی ایک سو اسی کیس کیا ہے اس پہ کوئی یہ کیس بتانے جس کی بنیاد ہو تو پھر میں تو یہی پوچھ رہا تھا نا وزیراعظم آپ کو کون لگتا ہے امران خان امران خان تمہارا بھی ایک خیال ہے وزیراعظم بن جائیں گے امران خان انشاءاللہ کیسز ختم ہوں گے جیل میں اگر تو جمہوریت ہے پھر تو وزیراعظم وہ ہے اگر جمہوریت نہیں ہے تو پھر آپ جس کو مردی کو پھا دیں آپ کو کیا لگتا ہے کون بنے گا امران خان آپ کو کیا لگتا ہے وزیراعظم کون بنے گا وزیراعظم اگر الیکشن ہوں تو امران خان بنے گا اچھا الیکشن ہوں گے نا اس کو تو پودھیں جرسہ کرنے تو اسے دیتے نہیں ہے پوری سرکاری مشینری لگیا ہے اجتا کہ یہ مولک اجتا کہ ایک سیاسی پارٹی کو جرسہ بھی کرنے دینا میں نے یہ نوارٹی پول کے اوپر دیکھا ہے ایک سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے اور انہوں نے مولکہ کیا بیڑا گھر کر دیا ہے جب تک غریب آدمی کی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا تو پھر امران خان ابھی جیل میں ہے ان پر کیسز بھی ہیں وزیراعظم کیسے بن جائیں گے پھروں اللہ کی پکڑ ہے نوپر اس کے کیوں نہیں ہو سکتے ہیں اس نے تو پھر بھی تنا بڑا کوئی جرم ہی نہیں کیا امران خان نے تو لیکن ہو نہیں نہ رہے آپ کیس کیا کریں ہو جائیں گے انشاءاللہ ختم نہیں ہو رہے تمہارا کا خال ہے وزیراعظم کون بنے گا وزیراعظم وہی بنے جو ہمارے حق کے لیے اچھا اور ہماری کون بننا چاہیے تمہیں نظر کون آ رہا ہے اگلا وزیراعظم نظر ہے امران خان نہیں امران خان جیل میں ہے وہ تو وہ جیل میں ہے جیسے ان کے کیسز ختم ہیں اس کے بھی ہوں گے